جو رکیم کے معاملات آتا تھا ان کو کنٹینیو نہ رکھے اور وہ لیڈر آف دا پوزیشن پہ کال آن نہ کرے انہوں نے لیڈر آف دا پوزیشن پہ کال آن کیا تھا چونکہ وہ لیڈر آف دا پوزیشن ہماری پارٹی کا ہے عمر ایوب صاحب ہے اس لیے ہم نے میں نے اور آسد کیسر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور ہماری شرکت ہے اور اس لیے بہتر ہے اس لیے بہتر ہے اس لیے یہ سیب بھی تیرے گا کہ خواجہ آسف کی ملاقات ہوئی مروت صاحب کے ساتھ وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس کی تفصیلات بتائیں کیا ہوا ہے جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کا ہے وہ ہم بارہا آپ کو کہہ چکے اب ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہیں ہم اس کو کریں گے ریزول اس ایشو کو ریزول سمجھے لیکن اس میں چونکہ ہم نے آج نہیں دیکھو اس میٹر پہ ہم نے اتنی مرتبہ اس پر ڈسکشن کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا جس کا نوٹیپکیشن ہوگا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کا چہر میں آج مروت صاحب کو انتر جانے کی جانت ملی کے نہیں اسی جانب پیٹی آئی اس کی آئی بریفنگ دے رہے تھے نائف میں کیا تھا اور انہوں نے ریاستہ کا ریزولوشن بڑی سخت انفاظ میں تڑھایا کہ کسی ایسے شخص کو کسے آئی توڑا ہے کیا جو ریاستی داروں میں کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا گیا ہے کیا آپ کے ریگر میں کیا دیکھو میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں اس بی آر کی ہو رہی کیونکہ جہاں مالی میٹنگ ہو تھی وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے میں نے ابھی کوئی سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے تو دے پڑوں گا تو انشاءاللہ تعالی ہم کو دے مرحل صاحب کو اثر کیوں نہیں جانے دیا صاحب یہ دیکھو میں نے آپ کے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے آج اس کو اجازت نہیں دی برخان صاحب نے کہا ہے کل کیس ہے شاید کل آئیں گے یا نیکس ڈیٹ جو ہیرنگ ہوگی وہ ہوگی یہ ایسے کرتے رہے تھے دو مرتبہ پہلے پنجوتہ صاحب کو روکا تھا اب آج انہی کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیتا نہیں وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی تھی وہ کہتے ہیں اس کے لیٹ آئے ہیں دیکھو پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم اب بنائیں گے سلولی گریجولی ہم نے ابھی پہلے تنظیمیں بنانی ہیں اس میں گراؤنڈ لیول پر ورک شروع ہو رہا ہے اور جو بلاک کوٹ تک ہے تنظیم اس کی جو سپرویجن ہے وہ شریف شاہین صاحب کے ساتھ ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو تنظیمیں ہماری ان کے ساتھ مل کر کے تنظیمیں بنوائیں گے ان کو شریف شاہین صاحب اور پر ریکمینڈیشن ہوتی ہیں آپ کے سامنے میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل معاملات پہ لیگل معاملات پہ ذکر ہوا کہ اس کے بارے میں میں نے ان کو بریف کیا ہے جو امریکن ایمبیسٹنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس پہ میں نے بریف کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی اور پولیٹیکل پارٹی کے جو میٹنگز ہوتی ہے اس کی ڈیسیجنز اور ان کے جو پروسس ہے اس پہ میں بریف کرتا ہوں اس پہ بریفنگ ہوئی ہے اور خان صاحب سے جن چیزوں میں انسٹرکشن لینی تھی وہ بھی نہیں انسٹرکشن لے لی ہے خان صاحب نے اجازت دی ہے تو اب آمیر ڈوگر صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ایٹ کر رہے ہیں اچھا فیصلے کیوں چینج ہوتے ہیں اندر کچھ اور خان صاحب کچھ اور باہر نہیں دیکھو فیصلے میں آپ پہ بتاتا ہوں فیصلے چینج نہیں ہوتے اور پاکستان طریقہ صاحب واحد پارٹی ہے اور خان صاحب نے سب کی جو بیاری کی ہے وہ اسی پرپس کے ساتھ کی ہے کہ آپ ڈیموکرٹک ہے آپ question کرے بھی اور answer لے بھی لے اس لیے discussion ہوتی رہتی ہے and the best decision جو ہے وہ خان صاحب لے لیتے ہیں سب کی version سن کر کے تو آگر decision ہم لے لیتے ہیں اور ان کو change کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک reason ہے اور اس کی approval اور concern ہمیشہ خان صاحب ہی کی طرف سے آتا ہے پی اے سی کے چیئرمنن کے لیے جو بار بار نام کبھی پہلے جو انا عامد